اگر ہم انگریزی کی تعلیم نہیں ہوگی تو ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سائنس اور ٹکنالوجی کی تعلیم دین گے تو ترقی کریں گے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹکنالوجی ہمارے ملک میں آئے گی تو ہم ترقی کریں گے کیا ہم اپنی گاڑیاں نہیں بنا سکتے کوئی سٹوڈنٹ انجینئر بنا چاہ رہا ہے ہم اسے انجینئر کے سبجیکٹ بھی پڑھا رہے ہیں اسے ساتھ 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 سبجیکٹ بھی پڑھا رہے ہیں تو پہلی دیا ہے کہ سٹوڈنٹ جو بنا چاہتا ہے اسے اسی کے مطابق جو ہے وہ ٹریننگ دی جائے اسے اسی کے مطابق ایجوکشن دی جائے اگر ہم ایسا اگر ہم اپنی ایجوکین سسٹم بنائیں گے تو ہم پھر کہیں جا کے ترقی کر سکتے ہیں اپنے سٹوڈنٹ کو انٹرنیشن لیول پر لے کر سکتے ہیں اپنے ایڈوکیش سسٹم کو انڈیٹائنشن نیوز پر لیکن بات یہ ہے کہ چاہے آپ اپنے سوڈنٹ کو اردو میں سائنس پڑھا دیں چاہے انگلیش میں پڑھا دیں جب آپ پریکٹیکل ہی نہیں کریں گے تو آپ کا سوڈنٹ کیسے سمجھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سینئوز کے پروگرام ایڈوکیشن سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پرکاس امین جیسے کہ آپ کو ملکی صورتحال کے بارے میں بہت خوبی جانتے ہیں ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال اس وقت بہت نازک صورتحال اختیار کر چکی ہے چونکہ پاکستان ایڈوکیشن کے لحاظ سے دنیا کے 133 میں نمبر پر آتا ہے اور پاکستان میں لٹریسی ریٹ 59.3 ہے زیادہ لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں لیکن پاکستان کے 23 لاکھ بچے اس وقت سکول نہیں جاتے اور جو جاتے ہیں ان کو ایک وہ کہتے ہیں سرخ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہویا ریٹا سسٹم اور ریٹا سسٹم کب تک چلے گا یہ ہم نہیں جانتے ہمارے سٹوڈنٹ یہ چاہتے ہیں کہ اس ریٹا سسٹم کو ختم کیا جا سکے کیونکہ جب تک ہم اس ریٹا سسٹم سے نہیں نکل سکتے ہم ایک ترقی آفتہ ملک نہیں بن سکتے پریکٹیکل ورک کی طرف آنا ہوگا ہمیں اپنے بچوں کو پریکٹیکل چیزیں پڑھانی ہوں گی اس تھیوری اور اس ریٹا سسٹم کو ختم کرنا ہوگا اسی کے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو پر ہمارے تین مہمان تشریف رکھتے ہیں فرحان حاشمی اور یہ گریجویشن کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ محمد بلال یہ بھی گریجویشن کے سٹوڈنٹ ہیں محمد وسیم یہ بھی گریجویشن کے سٹوڈنٹ ہیں ہم اس موضوع پر ان اپنے تین مہمانوں سے بات کریں گے سب سے پہلے ہم سوال کرتے ہیں محمد وسیم سے محمد وسیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں یہ جو پرانہ سلیبس اور ٹریڈیشن جو ابھی تک چل رہے ہیں جو بچوں کو پڑھایا جا رہے ہیں آپ کا اس سسٹم کے بارے میں کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ہمیں موقع دیا اسٹوڈیو میں آنے کا سر ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کے بارے میں میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم ٹریڈیشنل ایڈوکیشن سسٹم ہے یہ روایتی نظام ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے جب سے پاکستان بنایا ہے ہم اسی ایڈوکیشن سسٹم کو آگے لے کر چل رہے ہیں دنیا کہاں کی کہاں تک پہنچ چکی ہے حالانکہ ہمارا ہمسائیہ ملک انہوں نے چندریان تھری چاند تک لانچ کر دیا ہے اور ہم ابھی تک اسی روایتی ایڈوکیشن سسٹم کو پڑھ رہے ہیں میرا یہ ماننا ہے اس ایڈوکیشن سسٹم میں نے پورے پاکستان میں ایک بگاڑ پیدا کیا ہے اور ایک ڈیویین پیدا کر دی ہے آپ دیکھیں ہمارا ایڈوکیشن سسٹم سیم نہیں ہے کہیں پر مدارس میں وہ دینی تعلیم پڑھائی جاری ہے کہیں پر ہمارا بریٹش ایڈوکیشن سسٹم ہے جو ہمارے ایڈ کلاس ہے وہ بریٹش کو فالو کر رہی ہے کوئی ایڈوکیشن سسٹم کو فالو کر رہے ہیں ہمارے اگر ہم سرکاری سکولوں کی بات کریں تو وہاں پر دیکھیں وہی رٹیٹائی کتابیں جو پنجاب ٹیکس بک کو آپ دیکھ لیں وہ آپ نے اندازتاں دیکھی ہوں گی ان میں وہی سسٹم ہے کوئی ٹریکٹیکل چیز نہیں ہے کوئی سکیلز نہیں ہے سٹوڈنٹ کے لیے ایک سٹوڈنٹ جب بارمی کلاس پڑھ لیتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسے ایک پورا سکیلز سٹوڈنٹ ہونا چاہیے لیکن وہ ایسا نہیں ہے بارہ پڑھنے کے بعد ہمارے سٹوڈنٹ کو نہ ہی بیسک کوئی سکیل آتی ہے نہ ہی وہ لائف کے چیلنجز کو قبول کرتا ہے کیونکہ اس نے رٹا لگایا ہے اور آلہ مارچ حاصل کرنے کے لیے اس نے سکیم کیا ہے ڈیفرنٹ طریقے اور ڈیفرنٹ فارمولاز اپلائی کیے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ دیکھیں ہمارے سٹوڈنٹ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ پریکٹیکلز کیسے کیے جاتے ہیں انہیں یہ بتایا جاتا ہے آپ نے پریکٹیکلز کو یاد کیسے کرنا ہے انہیں لیبارٹریز میں لے کر نہیں جایا جاتا انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ فارمولاز ہیں یہ کاپیز ہیں اور آپ نے اس طرح کاپی پیس کر دینا ہے اور آپ کو نمبر مل جائیں گے اور دوسرا بڑا جو ہمارا ایڈوکیشنل فلاہ ہے وہ ہے ہمارا ٹیچر ٹریننگ ہمارے ٹیچرز سکیلڈ نہیں ہیں وہ اتنی نالیجیبل نہیں ہیں ان کے پاس اتنی نالیج نہیں ہے نہ ہی وہ ٹرینڈ ہیں جی بہت شکریہ وسیم بھائی سار تینکیو اب ہم بات کرتے ہیں محمد بلال سے بلال یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارا پرانا نساب چل رہا ہے ایڈوکیشن سسٹم میں کیا ہم اب جو ہمارا بچہ گریجویشن کرنے کے بعد جو یہ اولڈ سلیبس پرانا نساب پڑھ کے کیا ہم اس کو کمپیریزن پاکستانی نوجوان کو کمپیریزن کر سکتے ہیں ترقی افتہ ملک کے پڑھے لکھے بچے کے ساتھ یا اس کے ہونر کے ساتھ ہم اپنے بچے کو کمپیر کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو شکریہ کہ آپ نے ہم اپنے شوہر میں دعوت دی اس کے بہلے ہم آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں یہ برسگیر شروع سوئی اس کے اندر کہ ہم کولونائزیشن بہت زیادہ رہی ہے اس کے اندر کبھی مغلائے ہیں کبھی پرشیا سے لوگ آئے ہیں افغانستان سے لوگ آئے ہیں پھر بعد میں جو بہت زیادہ کولونائزیشن ہوئی وہ برطانیہ سے برطانیہ سے بریٹش امپائر کے تحت ہم رہا چکے ہیں تو انیس سو سنتالیس میں بے شک ہم آزاد ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی ہمارا جو ہمارا جو ذہن ہے وہ ابھی بھی غلام ہے برطانیہ کا کہ برطانیہ جو ہمیں نظام دے کے گیا ہمیں جمہوری نظام دے کے گیا وہ برطانیہ دے کے گیا ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم جو ہے وہ برطانیہ بنا کے گیا ہم نے اپنے طرف سے کوئی ایڈیوکیشن سسٹم کے اندر کوئی ریولیشن نہیں لے کر آئے کوئی نئی تبدیلی کوئی چینجن نہیں لے کر آئے آج تک ہمارے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ہی اسی ٹریڈیشنل جو ہمیں جو کولونائزر آئے ہیں ہمارے برزگیر کے اندر پاکو ہند کے اندر جو برطانیہ بھی کولونائزر آئے ہیں انہوں نے آکر جو ہمیں آج تک ہم وہی فالو کر رہے ہیں اگر اس کے اندر میں سب سے جو ایک بڑی فلاہ ایک بڑا سسٹم کا فلاہ دیکھتا ہوں وہ یہ ہی ہے کہ ہماری زبان کا ہے ہماری زبان جہاں پہ ہے اردو کومی زبان ہے ہماری اور ہماری بہت ساری نیٹوز لینگوڈجز بہت سبانیں ہم جہاں بولی جاتی ہیں لیکن ہماری جو ایڈیوکیشن ہے وہ ہمیں انگلیش میں دی جاتی ہے ہمارے بچے کو پتہ ہی نہیں ہے انگلیز زبان کیا ہے وہ شروع سے پرائیمڈی ایڈیوکیشن میں آتا ہے وہ انگلیز کو رٹہ مارتا ہے اسے رٹہ مارنے کی آدھو جہاں وہ پہلی کلاس ہی دی جاتی ہے اسے نہیں پتہ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں میں سائنس سبڈیکٹ کو پڑھ رہا وہ انگلیز میں اسے نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے دوسرا پاکستان سٹڈیز ہے وہ انگلیز میں پڑھ رہا ہے اسے نہیں پتہ کہ اس اس انگلیز کا مطلب کیا ہے صرف اسے اتنا پتہ کہ میں رٹہ مارنے اب وہ یہ